ناظرین افسوسنا خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں پرکوہستان برسین لیبر کیمپ سے داسو جانے والے گاڑی میں دماکہ ہوا دماکے سے دس افراد جانبھا گفت کے انتالی زخمی ہو گئے ڈی سی محمد عارف کے مطابق مرنے والوں میں چار غیر ملکی اور دو ایف سی اہلکار بھی شامل ہے افسوسنا خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں گاڑی میں داسو ڈیم پر کام کرنے والے عملے کے افراد سوار تھے زخمی اور لاشوں کو آر ایچ سی منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں کو اچھے اسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے صوبائی حکومت سے ائر ایمبولیس کا مطالبہ کیا گیا ہے دماکے کی تفتیش کی جاری ہے دماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی روڈ سے اچھل کر درہے کنہار میں جا گری یہ حادثہ تھا یہ دہشتگردی کوہستان میں مسافر بس میں چینی باچندوں کی ہلاکت پر عالمی ذرائع ابلاغ بھی بولنے لگے بس کے 36 میں سے 26 مسافر چینی باچندے تھے زخمیوں میں بیشتر کی حالت تشویشنات بتائی جاتی ہے علاقتوں میں مزید اضافے کا حدشہ ہے حیبر پختنخواہ کے علاقے کوہستان میں گلگت جانے والی ایک مسافر بس کے حادثے کو پاکستانی حقام ایک حادثہ قرار دے رہے ہیں تاہم اپر کوہستان کے ایڈپٹی کمیشنر محمد عارف کی دفتری ذرائع کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کا دعویٰ ہے بس میں دھماکہ ہوا جس میں نو چینی انجینئر اور فرنٹیر کور کے دو اہلکار سمیں تیرہ افراد جانبہاک ہو چکے ہیں جبکہ ستارہ افراد زخمی ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت خیر ملکیوں کی ہے یہ تمام افراد زلہ کوہستان میں زیر تعمیر داسو ڈیم کی تعمیر منصور سے وابستہ تھے بس راول پنڈی سے گلگت جا رہی تھی کہ اپر کوہستان کے علاقے فرسین کیم کے قریب اس میں ایک زوردار دھماکہ ہوا دھماکے کے نتیجے میں نارٹ ٹرانسپورٹ کمپنی نارٹکو کے مسافر بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی جس میں سوار چھے مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے زلہ انتظامیہ کے عدداروں کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر تیرہ مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے جن میں نو چینی باتچندوں کے علاوہ فرنٹیر کور ایف سی کے دو ہلکار بھی شامل ہیں بس ڈرائیور اور مقامی باتچندے بھی شامل ہیں حکام نے بتایا ہے کہ بس میں چھتی سفرات سوار تھے جن میں چھبیس چینی باتچندے تھے دھماکے میں زخمی ہونے والے سترہ مسافروں کو داسو کے زلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے وزریعالہ خیبر پختنخواہ کے ہدایت پر صوبائح حکومت کا ایک آلہ ستہ کا وفت پوری طور پر کوہستان روانہ کر دیا گیا ہے وزریعالہ کے مشہیر بڑا افلاد کامران بنگش نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوہستان جانے والے وفت میں چیف سیکٹری اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس بھی شامل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ معاملے کی جانچ کے بعد ذرائع بلاغ کو صورتحال سے آگاغ کیا جائے گا دھماکے کی نویت سے مطالق ذلع انتظامیوں کے اہدداروں کا کہنا ہے کہ سوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا